کہ پردان منطری موڈی نے نومینیشن بھر دیا ہے نومینیشن داخل کر دیا ہے تیسری بار دوہزار چودہ دوہزار انیس اور اب دوہزار چوبیس تیسری بار پردان منطری موڈی نے نومینیشن داخل کر دیا ہے وارانسی سے بطور سانسل امیدوار ہے اور وارانسی کے لوگوں کے لیے آپ وارانسی کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے کسی بھی گلی میں آپ چلے جائیے چونکہ وارانسی کی گلیاں بھی اپنے آپ میں اتحاس کو سمیٹے ہوئی ہیں آدھیات مکتہ کو سمیٹے ہوئی ہیں وارانسی کے لوگوں سے بات چیت کرئیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نارندر موڈی کا یہاں پر آ کر چناؤ لڑنا دیش کے پردان منطری کا ان کے اپنے شہر سے سانسد ہونا ان کے لیے گوروانویت کرنے والا انبھا ہوتا ہے اور جب بھی پردان منطری موڈی قریب 45 بار جب سے انہوں وہ وارانسی گئے ہیں وہ دورے کر چکے ہیں کرونوں کی ہزاروں کروڑ کی انہوں نے سوگات دی ہے وارانسی کا کایا کلپ انہوں نے بدلہ ہے جس وارانسی کو یہ سمجھا جاتا سا کہ تنگ گلیاں ہے تنگ گلیوں سے اوکر گجرنا پڑتا ہے وہاں پر کاشوی وشونات کوریڈور بنایا اور کس سریکے سے ایک وارانسی کے وکاس کی روپ ریکھا انہوں نے کھیچی ہے اب تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں نومینیشن سال دوہزار چوبیس کا یعنی آج کے دن کی وہ تصویر آنی بھی واقعی ہے یہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی تصویر ہے جب پردار منتری نرین موڈی کلیٹسٹر دفتر کے اندر جا رہے تھے دوسری تصویر ہے سال 2019 کی جب انہوں نے دوسری بار بارانسی سے اپنا پرچہ داخل کیا تھا جو پیپرس ہوتے ہیں وہ سمیٹ کیے تھا ریٹرننگ آفیسر کو اور جو تیسری تصویر ہے یہ 2014 کی تصویر ہے جب وہ دیش کے پردار منتری نہیں تھے اور یہ آج کی تصویر ہے سب سے تازی تصویر ہے پردار منتری موڈی نے نومینیشن داخل کر دیا ہے اور ان کے ساتھ مکہ منتری یوگی آدیتنات اور جو پرستاوک ہیں وہ پرستاوک بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور چار پرستاوک پانڈیت گڑیشور شاستری انہوں نے آیودھیا میں رام مندر کے پران پرستشتہ کا شب مہرت نکالا برامر سماعت سے ہیں بیجنات پٹیل ان کے پرستاوکوں میں سے ایک OVC سماعت سے آتے ہیں سنگ کے پرانے اور سمرپیت کار کرتا رہے ہیں لاجچند کشوہ یہ بھی OVC بیرادری سے ہیں سنجے سونکر یہ دلیس سماعت سے ہیں تو جو یہ کہا جاتا ہے ویپکش کے یور سے بیجے پی پیشنوں کے ساتھ خود کو نہیں کھڑا کرتی ہے پیشنوں کے بارے میں نہیں سوچتی ہے تو آپ سوچیں پردار منتری موڈی کے چار پرستاوکوں میں سے تین پرستاوک دو پرستاوک OVC سماعت سے ایک پرستاوک سنجے سونکر یہ دلیس سماعت سے ہیں پانڈیت گانیشور شاستی برامر سماعت سے ہیں انہوں نے ایوہدیا میں رام مندر کے پرانت پرستشتہ کا شب مہرت نکالا اور چکی ایوہدیا پردار منتری نرین موڈی کی بیجے پی کی پراتیوک طاو میں سے ایک اور آپ نے جو تصویر دیکھی ابھی پلال یہ کلیکٹر دفتر کے باہر کی تصویر آپ دیکھ رہے تھے جو سائے نیام ہوتے ہیں لوگتانتر کی خوبصورتی یہی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جب چناؤ ہوتا ہے اس دوران سب سے زیادہ پاورس اس کے پاس ہوتی ہیں کسی رہے آپ یہ تصویر دیکھئے بھلے سامنے دیش کے پانڈار مصری کھڑے ہوں لیکن چونکہ اس سمیں ریٹرننگ آفیسر کی پاور زیادہ ہے اس دیئے ایک امیدبار کے طور پر نریندر مدیوں کے سامنے کھڑے ہیں جو پرچہ انہوں نے بھرا ہوا ہے وہ اپنے سوران ایک شپت بھی ہوتی ہے وہ شپت پڑھتے ہوئے اور ریٹرننگ آفیسر اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے تو اب ہاں ساکشار اور آپ چارکتائیں پوری کرتے ہوئے امید جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں امید جی تصویریں ہم نے دکھائی ہیں اور لگتار تصویریں ٹیلویجن اسکرین پر ہیں اور اب پردان منتری نریند موڈی سمبھوطہ باہر نکل رہے ہیں پنڈیت گرنشوار شاستری سے باتچیز کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدیتنات ان کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے اور ساتھ ہی جو ان کے SPG کے کمانڈوز ہیں یہ اندر جاتے ہوئے کی تصویر ہے جب نومینیشن داخل کرنے پہنچے ہوئے تھے اب پوری تصویر ہم تک پہنچ چکی ہے یہ تصویر ہم آپ کو سلسلوار طریقے سے دکھا رہے ہیں جب پردان منتری موڈی کلیکٹر دسور پہنچے ہوئے تھے اندر داخل ہوئے کمرے بے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیٹھاسین ادھکاری کے سامنے اور وہاں پر انہوں نے اپنا پرچہ جو بھرا ہوا تھا اسے لے کر پہنچے ہوئے تھے ایک فائل میں اور وہ پرچہ انہوں نے دیا ہے